موسیقی اسلام علیکم یہ ہے نور بانو کا کیچن خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں مانٹیں پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مجھ بھولیے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو والا پراتھا آلو کو قدوکش کر لیں جی یہ لیے ہیں میں نے تمام مسالہ جات سکھا دنیا حلدی پورڈر صرف میچ پورڈر چاٹ مسالہ اور سابت زیرا اور حسبے ضرورت نمک یہ ہیں تین سے چار عدد کٹی ہوئی سبز مرچیں حرہ دھنیا اور پودینہ ان کو تمام کو آلو میں مکس کر لیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں اب میں نے بنا لیے ہیں دو پیڑے چھوٹے چھوٹے سے آپ بھی یہ رسپی ٹوائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب روٹیوں کو بیل لیں اور مسالے کو اوپر رکھیں یہ میں بچوں کی فرمائیت پر آج یہ پراتھے بنا رہی ہوں مسالہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب دوسری روٹی کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ لیں اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کے کناروں کو دبا لیں گے اس کے کنارے پریس کرنے ہیں تاکہ موٹے نہ ہوں اب یہاں پر ہم تھوڑا سا آٹھا سپٹنکل کریں گے بھیلن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا میں ان کے کناروں کو بھیل لوں گی تاکہ موٹے نہ رہیں جی تباہ گرم ہو چکا ہے اب ہم روٹی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو روٹی پکنے میں اب تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے میں یہاں بسم اللہ شریف کی حضیلت بیان کرتی ہوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا آغاز کیا تو میں اس کے دس درجات بلند فرماؤں گا دس گناہ مٹا دوں گا تو اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے میں اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا تو کیوں نہ ہم اللہ تعالی عنہ سے دعا گو ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں جی اب ہم نے گی ڈال دیا یہ دیکھیں اب اس کے وہ آہستہ آہستہ دھیمی آنچ پر پکائیں گے جب تک یہ سنہری نہ ہو جائے بسم اللہ شریف کی اور بھی بہت سی برکات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو باستہ اخفار کا بھی برد رکھیں انشاءاللہ آج کی یہ رسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی جی یہ پراتھا ماشاءاللہ جب ریڈی ہو جائے تو آپ اپنی بچوں کو کیچپ مایونیز اور اچار کے ساتھ بھی دے سکتی ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراتھا بن کر تیار ہے ہم اسے اچار کے ساتھ پناول پنوائیں گے جی یہ میرے ہسپن ماشاءاللہ تناول کر رہے ہیں اب کیچپ کے ساتھ وہ بڑے مزے سے کھا رہی ہیں آپ بھی کھائیے گا اپنے بچوں کو بھی بنا کر دیں ملتی ہیں انشاءاللہ نئی رسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ